پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خان ہوں ناظرین فنکار اور عدیب معاشرے کے حساس طبقے کی رمائندگی کرتے ہیں اور معاشرے میں پائے جانے والی جو ناہمباری ہے سیاسے عدم استحکام ہے بے چینی ہے یہ ان فنکاروں ان عدیبوں پر بھی اسی طرح سے اس انداز ہوتی ہے جیسے ایک عام آدمی پر اس انداز ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کی آواز ایک عام آدمی کی آواز سے زیادہ توانا اور زیادہ دور تک جانے والی ہوتی ہے زیادہ طاقتور ہوتی ہے کیونکہ ایک عام آدمی کی طرح آم آدمی کے شاید اس کی آواز کی رسائی ہوتی نہیں ہوتی وہ اپنی طاقت کا استعمال شاید ایک مخصوص دن پر کر سکتا ہے لیکن ایک شعر کہے گا تو وہ شعر جو ہے وہ دنیا بھر میں اب اس کا پیغام لے کر جائے گا اور وہ پیغام شاید بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوگا اسی طرح سے ایک ڈراما نگار اگر ڈراما لکھتا ہے اور ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز فنکار جنہیں ہم پسند کرتے ہیں جن کی بات کو اہمیت دیتے ہیں وہ جب ان ڈائیلوگز کو ان جملوں کو ان لائنوں کو بولتے ہیں تو اس کا ہم اثر قبول کرتے ہیں اپنے اوپر اپنے معاشرے کے اوپر یہی وجہ کہ آج ہم جب عید کے طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ پھر پاکستان میں ایک بے چینی کا سا ماحول ہے ایک کیوس ہے ایک افرہ تفری ہے ایک ٹینشن ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا یہ حساس طبقہ ہے اور توانا آواز رکھنے والا طبقہ ہے یہ ان حالات کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور کیا راستہ ان کے نزدیک سجھائی دیتا ہے اور کس طرح سے انہیں لگتا ہے کہ معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور یہ کتنا اثر قبول کر رہے ہیں ان حالات کا اپنے اوپر اور اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں اور آپ سبی سے بخوبی واقف ہیں میرے ساتھ ماریا واسی صاحبہ پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں لیڈنگ ایکپریس ہیں ہر معاملے پر اپنی ایک رائے رکھتی ہیں اپنی رائے کو دوسروں تک پہنچانے کا ڈھنگ رکھتی ہیں اور بڑی ایک توانہ آواز انڈسٹری کی سمجھی جاتی ہے ماریا واسی صاحبہ بہت شکریہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں ڈومہ نگار ہیں ٹی وی ہوسٹ ہیں اور وسیع شاہ صاحب ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے شیروں کے باعث ابتدا میں بہت شورت سے میٹی اور اس کے بعد پھر جس جس میدان میں قدم رکھا انہوں نے اس میں بہت کامیابی پائی آپ ڈراما لکھتے ہیں تو وہ ڈراما ہٹ ہوتا ہے شیر کہتے ہیں تو وہ شیر ہر زبان پر آ جاتے ہیں پسی شاہ صاحب بہت شکریہ خوش آمدید نادیا حسین صاحبہ مارسطہ موجود ہیں اگر بہت ہی فیمس ان کا تعارف نہ بھی کرائے جائے تو سب انہیں جانتے ہیں نادیا حسین صاحبہ ٹاپ موڈل ہیں ٹاپ ایکٹرس ہیں اور بہت ہی سنجیدہ وائس رکھتی ہیں کسی بھی معاملے پر نادیا صاحبہ بہت شکریہ آپ کو بھی خوش آمدید ماریا واسی صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت اس میں تو کوئی ڈیبیٹ شاید نہیں ہے کہ سوسائیٹی کے اندر ایک بیچینی پائی جاتی ہے اور اس کی مختلف ریزنز ہیں شاہد الیکشنز نہیں ہو رہے وہ ایک وجوہ وجہ ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں جھگڑے کی خبریں ججز کے بیچ میں آتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں یہاں پر مہنگائی کا ایک انصر ایلیمنٹ ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیچینی ہے یہ صرف عام آدمی کا مسئلہ ہے یا پاکستان کے فنکاروں اور عدیبوں تک بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر پہنچ رہا ہے اور وہ اس بیچینی کو اپنے اندر بھی محسوس کرتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو عام عوام ہی سمجھتے ہیں اور ہر چیز ہم پہ ایفیکٹ کرتی ہے ہم تو بائی ڈیفولٹ ان جگہوں پر جا کر ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جہاں شاید ان لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی یا جو وہاں جانا ہی نہیں چاہتے جہاں پہ سوال کھڑے ہو سکیں یا آپ اس قدر قریب ہوں ریالٹی کے کہ آپ اس سے ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی ایفیکٹ ہو رہے ہوں ہمارے روز کا کام ہے یہ رائٹر اگر لکھ دیتا ہے کہ گاؤں میں یا کہ کچھی آبادی تو ایکٹر نے وہاں جا کے کام کرنا ہے اس کچھی آبادی میں تو دارٹ برگز یو ڈیریکٹ کانٹاکت with what is happening in your country of course it affects آپ دیکھئے جس بیچینی کے آپ بات کر رہے ہیں وہ بیچینی کیوں ہے ہر چیز آپ کے آپ کی ایکنومکس سے کلیکٹڈ ہے آپ دیکھئے کہ جب آپ کی ایکنومی کی حالت خراب ہوتی ہے آئی ایم ایف آپ کرزہ لینے پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں آپ کے پاس وہ طریقہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف یا کا کرزہ ہے وہ آپ نے واپس کیسے کرنا ہے پھر آپ بھاگتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں پلیز ہمیں دے دو کچھ دے دو اور ایک دوسرے کو مبارک بات دی جاتی ہے یہ ایک آپ کا چلن بن چکا ہے which is very very میرے لئے تو یہ ایک بہت حیبتناک بات ہے آپ نے کرزہ لے لیا ہے آپ اس کو سپینڈ کریں گے پتہ نہیں کہاں کیونکہ ہمیں تو اس کی کاؤنٹی بیلٹی ملتی نہیں ہے کئی نظر تو نہیں آتا ہے وہ لیکن آپ نے اس کو واپس کرنی کی کوئی تدبیر نہیں کی ہے نہ آپ کو اس کی فکر ہے آپ نے کرزہ لیے جانا ہے آپ دیکھیں بچپن سے جو ہم ملر ٹریکٹرز سنتے آ رہے تھے جو ہیں وہ آؤٹ آف جوب چل ہیں اس وقت فیملیز کس طریقے سے گزارہ کر رہی ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے ایجوکیشن پہ تو آپ آئی ہی نا جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اس نے ایجوکیشن کو انٹرٹینمنٹ کو ان چیزوں کو کیا کرنا ہے کرائیم ریٹ آپ کا بڑھ رہا ہے آپ کی یوت انومٹیو ہو گئی ہے بڑی جدید ہو گئی ہے نئے نئے طریقے نکالتی ہے لوٹنے کے تین تین دفعہ لٹ چکا یہاں ڈیفینس میں کراچی میں جگہ جگہ so this is what is happening all over تو کیوں نہیں افیکٹ کرے گا پلس ہمارا انٹرنیشنلی جو ہمالی شکل ہے وہ ماشاءاللہ بہت بچ سورت ہے look at where all these countries are going کہاں جا رہی ہیں کس طرف جا رہی ہیں آپ آپ کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم جو ستر سال سے نازوک موڑ پر کھڑے ہیں ہم اسی موڑ پر کھڑے ہیں ہم تو اس کو کروسی نہیں کر رہے ہیں نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں آپ political turmoil دیکھیں تو آپ اپنے پروگرامز میں جس کا حصہ ہوں میڈیا کا حصہ ہوں میں بھی تو نیوز کا آپ کونسا چینل اٹھا کے دیکھتے ہیں جس پر صرف ان political leaders کی لڑائیاں بتائی جاری ہیں آپ نے کونسا پروگرام میں جو بات کرتا ہے پانی کے مسئلے کے جو کیشن کے مسئلے کے جو اصلی مسئلے ہیں اس ملک کے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کوئی چینل ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ what is actually happening بس ریٹنگ آپ کو شاید چاہیے تو آپ انٹرٹینمنٹ پر سے بات آگے نکل گئی ہے تو وہ آپ کی سپریم کورٹ تو فلان تو فلان لڑائیاں آپ دکھا رہے ہیں ان کے اپنے genders ہیں پولٹیکل پارٹیز کے ہم لوگ سٹیک ہورڈلز ہیں جو عوام ہیں ہم لیں یہی پر رہنا ہے ان کے بچے تو باہر ہیں بھئی ان کی تو سٹیکس ہی باہر ہیں یہ آتے ہیں تماشا لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں this is what I'm saying about all political parties I mean آپ ان کا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں so what is happening for us ہمارے لئے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو I mean obviously یہ جو ship ہے this is like ٹائٹینک it's going down and we'll also go down with it obviously آپ imports دیکھ لیں آپ exports دیکھ لیں تو کیا ہو رہا ہے import آپ کی زیادہ آپ کوئی چیز manufacture نہیں کرتے ہیں آپ کے پاس stitch button بنانے کی facility نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کا raw material نہیں ہے ابھی آپ کچھ نہیں بناتے ہیں اپنے ملک میں آپ کو ہر چیز باہر سے چاہیے آپ جو چیز بناتے ہیں اس کو properly export نہیں کر سکتے تو I mean what آپ کا کسی کا بھی agenda ہے ہی نہیں اس ملک کے لئے بھئی جہاں تم لوگ corruption کر رہے ہو جہاں جس ملک کو کھا رہے ہو نوچ نوچ کے اس کو کچھ تو دے دو کہ کھا سکو تم لوگ یہی کر لو تو وہ بھی نظر نہیں آتا آپ down آپ education کا system دیکھ لیں کونسی political party نے کونسی silver سب ایسا علاقے دیا جو آپ کے بچوں کو اگلے سالوں میں آپ کا یہ long term project ہونا چاہیے کہ میں ہوں نہ ہوں 20 سال میں آگے کیا ہو رہا ہے آپ اپنے بچوں کو اردو میڈیا میں پڑھا کے ایک دم ایسے اتحان میں کھڑا کر دیتے ہیں جو کہ انگریزی میں ہوتا ہے وہ کہاں چاہے وہ بہت لائق ہوں آپ نے سٹینڈرز لو کرتے ہیں یہ پانی نہیں ہے آپ جا کے we don't have water we don't have energy آپ کی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں بکوز وہ چل نہیں سک رہی ہیں ملینز اف ورکر آر اوٹ اف جاب تو یہ کسی کو نظر نہیں آتا آپ کیابلٹ بڑھائے جاتے ہیں کیابلٹ کے آپ کی کیچن کیابلٹ کے شیفز جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں اور چاہے وہ آپ سے تنخانہ لے رہے ہوں جو کہ تنخانہ کیا ہوگی وہ تو پوزیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے نا تنخانہ کتنی ہوگی اور پرکس امپورٹنٹ ہوتے ہیں جھنڈا آپ کو چاہیے آپ کو پوزیشن چاہیے آپ کو وہ جگہ چاہیے جس پہ آپ کمانڈ کر سکیں اور اپنے کوئی کام کر رہا سکیں ہمیں تو یہی لگتا ہے جی سیدھی اسی بات ہے اور یہ نظر آتا ہے یہ فرق جو ہے تبکے کا یہ بہت زیادہ باہت جا رہا ہے جب آپ کی میڈل کلاس کا تب ہو جائیں بلکہ صحیح ہے میڈل کلاس آپ نے بہت سارے سیگمنٹ کی کمزوریوں اور خامیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور آپ کی بات تو سندادہ ہوتا ہے کہ آپ کی گری نظر ہے اور اس سے ایک بیچینی آپ کے اندر پائی جاتی ہے مگر سوال یہ ہے نادیا حسین صاحبہ کہ یہ سارے جو مسائل ہیں جن کے طرف ابھی ماریا بھی اشارہ کر رہی تھی یہ ایک عام آدمی کے طرح سبھی کو جنجلاہٹ کا شکار کرتا ہے اس کے اندر بیچینی بھرتا ہے وہ اس کے کام کو بھی افیکٹ کرتا ہے وہ اس کے شاید کوئی بھی شخص پھر اپنا کام اتنے اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتا اور جس طرح سے آپ بھی مختلف جگہوں پر موف کرتی ہیں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں ان طبقوں سے جو شاید ہم سے بھی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان سارے حالات کی وجہ سے تو وہ کس طرح سے آپ کو متاثر کرتے ہیں نادیا صاحبہ اور کس طرح سے آپ ان فیلنگ سے اظہار کر پاتی ہیں اور کہاں آپ متاثر ہوتی ہیں ان سے دیکھیں متاثر تو جس طرح سے عام لوگ ہوتے ہیں ویسے ہم لوگ بھی جائے متاثر ہوتے ہیں ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ببل میں رہ رہے ہیں جس طریقے سے باقی بھی جو لوگ ہیں وہ پیس کرتے ہیں it is a reality that this is something that every پاکستانی جو ہے وہ پیس کرتے ہیں اتنی مایوسی ہوتی ہے اتنا حصہ آتا ہے اتنا زیادہ ایک ہلپلس نس کے جو کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے مطلب لوگوں کو actually it is true ہماری جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے آج تک جہاں وہ لوگوں کے مسائل پر کبھی بھی پوکس نہیں کی اور لوگ جہاں وہ ان مسائل میں اتنا مطلب لپنے میں ہیں کہ وہ ان مسائل سے نکلنے میں جہاں وہ ختم ہو چکے ہیں اسی وجہ سے بیسیکلی کہ ہماری جہاں وہ ان لوگوں کی جو رائٹ ہے کہ وہ کیا اپنی آواز اٹھائیں ان جسٹس کے خلاف جتنی بھی چیزیں جو صحیح نہیں چل رہی ہیں وہ اس کے خلاف ان کو آواز اٹھانی جو چاہیے وہ آواز اس مطلب سے نہیں اٹھا سکتے ہیں بکوز ان کا دماغ جہاں وہ ان کے اپنی مسائل میں اتنا فسابہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چھڑ پرے جو بھی ہے وہ بس ہوتا ہی رہے بس ہمیں جہاں وہ اپنا ہم کر پائیں بکوز اپنا ہی جہاں وہ اتنا برا حالات ہیں کہ وہ اپنی ہی آپ کے مسئلوں کو حل کرنے میں آہستہ 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 روز بروز کی جو ایک محنت ہے وہ کر کر کے کر کر کے بندہ اتنا تھک ہار جاتا ہے اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ کیا آواز اٹھانی کیا جہاں وہ بولنا کیا اس قسم سے لوگوں مسئلے مسائل کے اوپر جہنا وہ آواز اٹھانی ہے تو نئی لوگ اٹھاتے ہیں آواز جب تک آواز نہیں اٹھائیں کہ وہ چلتی ہی رہے گی مطلب جس طرح سے اللہ بولتا ہے کہ اب دیکھیں وہ تو اللہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ مجھ سے مانگو تو اللہ تو بادشاہ میں وہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے یہ لوگ بادشاہ نہیں ہیں یہ لوگ تو چور ہیں اور یہ لوگ مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے دنیا کے جہاں نا یہ سب سے بےہسترین جہاں ہیں وہ ہماری حکمران جہاں ہیں وہ بےہسترین قوم ہیں کہ وہ موسٹ سرٹنٹی بادشاہ نہیں ہے وہ لوگوں کی آہ اور لوگوں کی آواز ان تک ایون دو دی انڈسٹینڈ پہاپس ان دی ریالائز میں بھی کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں لیکن ان کو کو کوئی پروہ نہیں ہے بلکل صحیح ہے واسی صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے ہمیشہ کہ ہمارے لکھاریوں نے شائروں نے ڈراما نگاروں نے ہمیشہ ایک کردار ادا کیا ہے اور اس وقت سوسائٹی کے اندر جو پرابلم چل رہا ہوتا ہے اس کو عبیب جالب صاحب ہمارے سامنے ہیں فیض صاحب ہمارے سامنے ہیں فران صاحب ہمارے سامنے ہیں یہاں تک کہ عمجد صاحب عباس تابش صاحب سبھی نے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ سوسائٹی کی اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ڈراما نگار اس سوسائٹی کی ڈپیکشن جو ہے وہ دے پا رہے ہیں اپنے ڈرامے میں اور ہمارے شائر بھی جو ہے وہ ایک خاص موضوع سے نکل کر ان چیزوں پر بھی بات کر رہے ہیں یہ ہو پا رہا ہے دیکھئے حسنہ آپ نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کا پورا سیٹ اپ ہے نا اسے فلم کی حد تک بھی اگر آپ دیکھئے تو کچھ فلمیں ہمارے ہاں بنی جیسے آشر نے ایک فلم بنائی تھی اور اور بھی ایک آتھ فلمیں بنی وہ بھی سنسر کی نظر ہو گئی جو وہ بات کہنا چاہتے تھے ان کو کہنے کی اجازت نہیں دی گئی اور یہ حال ہے اس میڈیم کا آپ کے ہاں جہاں پہ نزوطن پوری دنیا میں آزادی تصور کی جاتی اور آپ اپنی بات کھل کے کہتے ہیں ڈرامے کا مسئلہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈرامے کا جو مکینزم ہمارے ہاں اس وقت رائج ہے اس کے اندر میں کبھی بھی جو بہت سارے لوگ خلاف ہوئے میں اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوں جیسے بہت سارے جو پلیز آج کل چلتے ہیں جو ان کے سبجیکٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو آزادی ہے ہم تو چونکہ اسی بات کے قائل ہیں کہ بنیادی طور پر ہر بات کو ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے اگر کوئی اس قسم کے پلیز دیکھنا چاہتا ہے جس میں عورت جو ہے اس کی ٹوٹل شخصیت جو ہے وہ صرف کنسوئیاں لینے تک اور ساس کی برائیاں کرنے تک یا ساس کی تمام تر توجہ جو ہے وہ بہو کی برائیاں کرنے تک یا نندوں کے آپس میں لڑائیوں تک محدود ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے تو دکھانا چاہتا ہے تو دکھائے مگر جن سبجکس کی آپ بات کر رہے ہیں جو معاشرے کے دیگر ایشوز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ریل ایشوز ہیں جس کا معیشت سے تعلق ہوتا ہے جس کا سماجیات سے تعلق ہوتا ہے جس کا انسانی نفسیات سے تعلق ہوتا ہے جس کا انسانی جس کا سیاست سے تعلق ہے وہ ایشوز جو قوموں کے آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں وہ ایشوز جو قوموں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں جب آپ ان پر بات کرتے ہیں جب ہم ان پر بات کرنا چاہتے ہیں جب ہم ان پر لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو چینلز ہیں وہ ان ہمارے جو اس نویت کے جو ہمارے پلی رائٹس ہیں جو سنجیدہ پلی رائٹس میں انہیں کہوں گا ان کے لیے پھر رستے جو ہیں وہ بلکل مسدود کر دیا جاتے ہیں تو دو ہی میڈیمز ہے نا آپ کے پاس یا تو آپ کے پاس فلم کا میڈیم ہے وہاں پہ بھی وہ سنسر کا مسئلہ ہے دوسرے پورا میکنزم اس نویت کا ہو چکا ہے کہ وہ وائبل نہیں ہو پا رہا ہے ڈرامے کی حد تک یہ مسئلہ ہے کہ بھئی آپ جو بھی شخص لکھنا چاہتا ہے اس کو جو پورا جو دپارٹمنٹ سے مختلف چینلز کے جو کہ پرائیوٹ سیکٹر کا سارے کا سارا کام ہے اور وہ ان کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ کیا چیز چلانا چاہتے ہیں کیا نہیں چلانا چاہتے ہیں اور وہ کیا چلانا چاہتے ہیں اور وہ کیا چلا رہے ہیں وہ آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں پھر ایک ادارہ ہمارے پاس ہوتا تھا پاکستان ٹیلیویجن جہاں پہ ایون آمریت کے دور میں بھی سٹل وے میں آرٹسٹک وے میں پوریٹک وے میں اپنی بات جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کہلی جاتی تھی میں ایگزمپل دیتا ہوں آپ کو جیسے وائرس کا مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ آمریت کے دور میں تھا اور جاگردارہ نظام کو اس طرح سے اس پر ہٹ کیا گیا تھا بانو آپا کے جو پلیز ہوا کرتے تھے اشفاق صاحب کے جو پلیز ہوا کرتے تھے دیگر جو پلیز ہوتے تھے اپنی بات جو تھی یہ نہیں کہ میں پچھلے دونے دیکھ رہا تھا یہ جو اب فیمنزم کا ایک بہت بات ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت ضروری بات ہے بہت اہم بات ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے جائزاد میں ان کے حق کے حوالے سے ہر حوالے سے ان کی آزادیوں کے حوالے سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان ٹیلیویجن نے جو جو پلیز اس زمانے میں نشر کیے ہیں وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ آج بھی ہمارے ٹیلیویجن چینل نہ نشر کر رہے ہیں نہ اس کا حوصلہ کر پا رہے ہیں مگر چونکہ آرٹ سے جڑے ہوئے لوگ تھے لہذا وہ اپنی بات کہتے تھے تو یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہو گیا کہ رستہ جو ہے وہ ادھر سے تو مزدود ہو گیا ہے فلم کا رستہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اب رہ جائیے شہرہ اکرام پہ تو باقی احباب کا لازم بات ہے اپنا اپنا حساب وہ دیں گے ہم تو اپنی ذات کی حد تک جہاں تک بھی ممکن ہے جو بھی سیاسی موضوعات ہیں جو سماج کے اشیوز ہیں اس کے اوپر شیر کہتے رہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم جالب نہیں ہیں ہم فراز نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ اپنی آواز جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ چین کی نیند سو سکیں ہمارا طبقہ تو وہ ہے نا آپ دیکھیں نا جارچ فلائٹ کی جب گردن پہ گھٹنا رکھ کے گورے نے اس کو ہلاک کر دیا تھا تو میں تو اس دن بھی دو ڈائے دن مجھے نیند نہیں آئی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے اپنے لوگ جو ہیں موب لنچنگ جو ہیں وہ آپ کے روزانہ کا معمول بن چکا ہے آٹے کے لائنوں میں مر جائے ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کراچی میں کوئی شخص آٹے کے لائنوں میں لوگ مر جائے کیسے ممکن ہے کہ آپ چین کی نیند سو سکیں کیسے ممکن ہے کہ آپ جو لکمہ آپ کے حلق سے اترے گا وہ سکون سے اترے گا سو جی تو رہے ہیں مگر وہ شعر ہے نا کہ خالق ہمیں حساب میں دیجو ریایتیں خالق ہمیں حساب میں دیجو ریایتیں عرض وطن میں زندگی دشوار تھی بہت سو ادگرد جو کچھ آپ کے ہو رہا ہے کو انتہائی یعنی کہ نویت کی بے حصی چاہیے اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے یا اس سے اپنے آپ کو انڈیفرنٹ رہ کر زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ ہم سب کا اس قوم کا نفسیاتی معاینہ کرائیں نفسیاتی تجزیہ کرائیں سیکیٹریس سے کسی تو آپ کو بیشتر لوگ جو ہیں وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مریض نکلیں گے ان سینس میں مگر بیشتر لوگ جو ہیں وہ آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرپ جو ہے وہ ضرور نکلیں گے نارمل رویہ نہیں ہے ہمارے نارمل رویہ نہیں ہے میرا فعل ہے کہ ذہنی مریض بھی نکلیں گے زیادہ اور اس کا ازار جو ہے وہ آپ کو جگہ لے کا نظر آتا ہے جی جی اس بات کا چند مریض یس سٹیٹ اف ڈرامیت چند مریض وہ نکلیں گے جو کہ آپ اندازہ کریں کہ ان کی سکنس کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی سوسائٹیز ایک طبقہ ایسا ہے جن کی تمام تر گفتگو ہے اگر آپ کے سامنے وہ ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں جس میں لوگ کچلے جا رہے ہیں اور ان کی گفتگو جو ہے وہ تمام تر گفتگو وہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے گرد محدود ہوتی ہے اس سب کی خواہشات جو ہیں ان میں ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں پلوٹس ہیں پرمٹس ہیں پوزیشنز ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے کوئی چیز ان میں سے کوئی اچھی چیز کریئیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے یہ صورتحال ہے دوسری طرف وہ آدمی ہے جو پچھلے جا رہے ہیں جو پس رہے ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں دو وقت کی ڈھائی کروڑ بچہ ہے یہ بلکل صحیح ہے لیکن میں آپ سب کے سامنے یہ سوال پر رکھنا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک اگر آپ اجازت دیجئے جی بلکل صحیح ہے وسیز صاحب میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہتا ہوں میں آپ سب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سارے مسائل کی ابتدا کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسائل کو حل کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ الیکشن کرائیں فریش گورنمنٹ آئے اور آ کر اپنی ایک سٹرٹیجی منائے کیا ماریا واسطے بھی یہی سمجھتے ہیں باقی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ماریا واسطے صاحبہ مجھے اور آپ کو تو چھوڑیے میری پچھے دنوں ایک بہت بزرگ بیوروکرائٹ سے بات ہو رہی تھی ریٹائر تھے کوئی پیچھتر سال ان کی عمر ہے انہوں نے ایک دلچیر دینے والا جملہ کہا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کے مر جائیں گے اور یہ جب وہ کہہ رہے تھے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بھر گئی تھی میرا سوال آپ سے یہ ہے اور یہ صورتحال آپ کو بھی متاثر کرتی ہے مجھے بھی کرتی ہے سب کو کرتی ہے یہ اب گونا گو مسائل یہاں تک ہمیں لے آئے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلیں فریش چارٹ لیتے ہیں اس وقت کہیں سے تو ہمیں آغاز کر رہا ہے ایک فریش الیکشنز ہونے چاہیے اور انتخابات کے بعد نئی حکومت آئے نئے سرے سے سوچے ایک حکمت عملی بنائے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے آپ کی رائے کیا یہی ہے کہ فوری طور پر انتخابات مسائل کا حل ہیں یا آپ اس سے مختلف رائے رکھتی ہیں انتخابات الیکشنز وہاں چلگتے ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو جمہوریہ ڈیموکرائٹک کہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ تو وہ ساری پارٹیز ہیں جن کے اندر کبھی الیکشن نہیں ہوا ہے یہاں پہ آپ چاہیے کہہ لیں کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد بیٹی ہر پارٹی میں ایسا ہے کہ this is not finishing الیکشن بھی اس طریقے سے نہیں ہوتے پلس کوئی نہ کوئی ایک آدمی ہے جس کے ارگت پارٹی گھومتی ہے اگر الیکشن آپ کی پارٹی میں ہوں گے تو آپ جمہوری کہلائیں گے ملک میں الیکشن یہ وہی لوگ ہیں نیا کیا لے کر آئیں گے نیا کیا چیز لے کر آئیں گے ایک ستر سال سے پارٹی ہے ایک پچاس سال سے ایک پچھلے بیس سال سے ان کی ہمیں strategy تو آج تک سمجھ نہیں آئیں ان کا agenda agenda تو ہمیں شاید سمجھ آتا ہے لیکن for the country ان کی policy کیا ہے وہ تو آج تک سمجھ نہیں آئیں what is fresh and what is new there's nothing new about it ہمیں پتا تو ہو ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ what they are going to do ان کے پاس کوئی اگر آپ پی ٹی کی بات کر لیں کہ ہمیں تو نہیں نظر آیا کہ ان کے پاس ایسا کیا فریش agenda ہوگا یا پی ایم ایل این ہے یا آپ کی پیپلز پارٹی ہے حالات تو بالکل وہی ہیں and they have not given us any hope تو کونسی democracy اور کونسا election اور کونسی عوام اور کونسی policy تو وہ نظر ہی نہیں آ رہی دیکھیں اگر ہم ایک طرف کہتے کہ agencies and establishment اور یہ they are running the show تو یہ بشک آپس میں political parties for certain things انہوں نے لڑنا ہے وہ لڑتے رہے ہیں election بھی بعد میں کرا لیں لیکن کیا ہم ایک one point agenda for our country لے کر نہیں چل سکتے کہ بھئی اس کو کوئی نہیں چھڑے گا اس میں industry آتی ہے اس کے در اور آپ کی آپ کی education آتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہو جو کہ ان سے دور ہوں اور ان کا جیسے آپ defense کا budget الگ کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے بھی policy بنا کے اس کو الگ سے کر دیا جائے I mean مجھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ these people نعرے یہ اسلام کے لگاتے ہیں مذہب کو use کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے پاکستان کے لیے لگاتے ہیں لیکن ان کا حال جو یہ کرتے ہیں اور صرف use کرتے ہیں ہم میرے خیال میں بہت ہی ایک user friendly عوام ہے قوم ہے ہمیں use کیا جا رہا ہے اور ہمیں اسی طرح tissue paper کی طرح پھیک دیا جائے گا اور پھیکا جا رہا ہے nothing is happening for this country nothing is happening so یہ صرف ایک مزاک ہے so if you tell me کہ یہ جو سارے news پہ چلتے رہتے ہیں supreme court نے یہ کہہ دیا فلاں جج کی آپ نے توہین کر دی فلاں کو وہ پکڑ کے لے گئے this is all useless for me I don't see it happening this country needs a total makeover and I don't know who's going to do it election تو مجھے اس کا کوئی وہ نظر نہیں آتا آپ کے پاس پیسے ہیں ڈیٹ آپ واپس کرنی سکتے ہیں اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے so there are certain things اب I mean ہم تو نیچے جا رہے ہیں ہمیں جا چکے ہیں almost پاتھال میں like we are we are going to we are almost we have hit the you know ہم تو I don't know کہ ہم ابھی تک اس موڑ میں آپ کہتے ہیں کہ کھڑے ہم کھڑے نہیں ہیں we have already too late already too late so I mean election سے کیا ہو جائے گا یہ سب صحیح ہے فضول باتیں مجھے نہیں یہ سمجھ آتی so there has to be a one point agenda ہمارا آپ کی بات غلط نہیں ہے بلکہ بنائے بہت سارے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں بہت سارے جی بہت سارے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں کہ election کے بعد بھی شاید کیا ہوگا ہم نے اتنے قرضے واپس کر رہے ہیں ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں ہمارا پاس پیسی نہیں ہے ہم کیا کریں گے اور یہی سوچ کے کئی لوگ یقینا تو پھر مسئلہ پھر یہ ہے نادیا کہ کیسے آگے کیسے بڑھے ہیں مطبعہ اگر ماریا جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ اگر مایوسی کا شکار ہو گئے مجھے معلوم ہے کہ situation ایسی ہی ہے غلط نہیں کہہ رہی ہے ماریا تو پھر عام آدمی کا مایوسی کے گھڑے میں گر جانا تو بہت آسان ہو گیا ہے وہ تو پھر حل کیسے نکلے گا آگے کیسے بڑھیں گے گیر چکے ہیں بلکل یہ بلکل صحیح ہے مطلب جو ماریا جو کہہ رہی ہے جس طریقے سے جو بھی I mean you know honestly as a as a nation میں even though کہ اس لفظ کو جہاں وہ اتنا easily نہیں میں لینا چاہتی ہو بر یہی ہمارے حالات جہنا وہ یہی ہو چکے that as a nation we are being by these politicians the actual reality and یہ میں اس کو جو یہ لفظ ہے اس کو میں اتنا casually نہیں استعمال کری ہماری actually جو حالات وہ یہی ہیں یہی ہمارے حالات ہم پہ جس قسم کی ہو رہا ہے it is beyond unthinkable کہ مطلب کسی بھی طریقے سے جہے وہ عوام کو جہے وہ کسی سنس میں جہے وہ ریلیف نہیں مل رہا ہے ہر طریقے سے جہے وہ عوام کو جہے وہ پیسہ جا رہا ہے ان کے اوپر اتنی زیادہ مطلب ذہنی تشدد ہے فیزیکل تشدد نہیں ہے ذہنی تشدد اور اتنا زیادہ ذہنی تشدد ہے جہے 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 زیادہ تشدد ہو رہا ہے اس سنس میں جہے وہ لوگ صرف اور صرف جہے وہ ہلپلیسنس کا شکار ہے اور مایوسی کا شکار ہے مجھے لگتا ہے کہ جب تک کوئی سری لنکا والا حال نہیں ہوگا نا میں حال ہے کہ اور کوئی بھی جہے وہ اس ملک میں چینج نہیں آئے گا ہم اتنا زیادہ جہے وہ دیکھتے ہیں جو جیسے کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں چاہے وہ انڈیا ہوگیا چاہے وہ ہم اور ملکوں کی بات کریں ہم صرف انڈیا اور منگلہ دیش کی بات کریں مطلب مائی گوڈ دی آر ناؤ بکم اکنومک لی سو سٹرونگ کہ بھائی ان کے جو انٹرنل مسئلے ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن اکنومک لی وہ لوگ اتنے سٹرونگ ہو گئے ہیں اور اب جو ہم لوگ بڑا فخر سے کہتے تھے کہ تمہاری تو دو ٹکے کی عزت نہیں اب ٹکا بھی روپے سے ڈبل ہو چکا ہے ایتھیوپیا جیسی ممالک جو کہ میں اپنے بچپن میں سنتی تھی کہ ایتھیوپیا جہاں وہ گیا گزرا ملک ہے اتنا وہاں پہ بیبسی ہنگر ہے اتنا وہاں پہ کہر نازل ہے اتنا وہاں پہ کیا ہے ایتھیوپیا جیسی ملک جیسی ہمارے ملک سے آگے چلا گیا ہم لوگ اتنے بیبس ہو چکے ہیں ہم لوگ اتنے اپاہے جو چکے کہ ہم لوگ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں آواز اٹھانی کی ہمت بھی نہیں ہے بکوز ہم اتنے اپاہے جو چکے ہر طرف سے ہمارے سر پیر کٹ چکے ہمارے ہاتھ کٹ چکے کٹ دیے گئے ہیں جب تک ہم یہ سیپلی کریں گے نا چھوڑ دے یہ مایوسیوں کو مایوس ہو چکے ہیں اب لیکس اب یہ اب ہم سمتھنگ کین بی ڈان اور وہ یہی ہے کہ آپ ون پوئنٹ اجنڈا فور کٹ بنایں چند چیزوں کو ہاتھ مت لگائیں آپ پس میں الیکشن کرائیں لڑتے رہیں جو مرضی کریں ایک دوسرے کو مار اور پلیز ہمارے نیوز چینل اصلی پرابلم کی طرف آئیں اور وہ پرابلم سامنے پرانا پاکستان یا ہمارا پاکستان فامولہ کیا ہے اس پاکستان اللہ نہ کرے دیکھیں آخری بات تو دیکھیں وہ ہمارا پاکستان جدر سے آئے گا پھر آپ کو پتا ہے کہ اس طرف ہی سب جائیں گے مگر مگر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ نے جو سوال جو کیا تھا نا ماریا سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا دیکھیں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور جب کسی نویت کی سرجری کی اسے ضرورت پڑتی ہے اگر اس کا مرز بگڑ جاتا ہے اور پیچیدہ ہو جاتا ہے کسی نویت کی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو جو بھی رائج طریقہ ہوتا ہے میڈیکل کا آپ کے پاس جہاں پر اس وقت دنیا میڈیکل کی تحقیق کے مطابق جس بھی میراج کو چھو رہی ہوتی اس کے مطابق کہ آپ اس کا علاج کرتے ہیں یہ بات درست ہے کہ یہ تکلیف کے دن ہے یہ بات درست ہے کہ ہم راک بوٹم ہٹ کر چکے ہیں یہ بات درست ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ انسانی دنیا کی تاریخ دیکھیں پوری یعنی کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جب آدمی کسی کیفیت سے ہوتا ہے اس کو لگتا یہی ہے کہ میرے اوپر یہ صرف میں اس کا شکار ہوں اور شاید میری زندگی میں یہ بیٹھ رہا ہے اس لیے تاریخ جسے کہتے ہیں ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو ہم اسے لطفلی لے رہے ہوتے تاریخ جو سٹورنٹس ہیں اسے آپ سیکھ بھی رہ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو آگے بڑھنے کا رستہ بھی جو ہے جو کچھ ہمارے ملک میں ہو ساٹھ ہزار ہمارے لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے شہید ہوئے شہید ہوئے چھہ ہزار سے زیادہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے کیا کچھ ہم نے اس ملک میں پچھلے بیس سالوں میں خاص طور پہ نہیں دیکھا ہے تو کوئی بھی جس ہم پہلے بات کر رہے کہ نورمل آدمی تو کوئی بھی نہیں رہ گیا مگر سوال یہ ہے کہ کیا دیوار پہ ٹکنے مارنا شروع کر دیں گے اور کیا اگر کوئی پیچیدہ مرض ہے تو ہم کسی کویک سے کہیں گے کہ ہمارے ڈاکٹرز تو ناکام ہو چکے ہیں لہذا تو مرض ٹھیک کر دے یہ نہیں ہوگا اس سے اور بگاڑ پیدا ہوگا ہمارے موچی نکلے سرجری والے موچی نکلے ماریا لیکن پھر بھی آپ موچی کے پاس علاج کے لیے نہیں جائیں گی محترما آپ کے ڈاکٹر موچی نکلے ہیں لیکن پھر بھی آپ موچی کے پاس نہیں جائیں گی آپ کے ڈاکٹر کسائی نکلے مگر یہی تو دیکھیں حکمت کی چیز ہوتی حکمت یہ چیز ہوتی ہے کہ انتہائی مجبوری کے بھی عالم میں آپ درست فیصلہ کرنا ہوتا ہے یعنی اگن ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا تم نے ماضی میں بڑی ذات یں کی یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت بہت آسان کہنا موچی کھلوتا ہے بڑا اچھا زخم ٹھیک کر دا خدا کے لئے یہ مت کریں پاکستان کہتے ہیں اس سے زیادہ برباد ہوگی ابھی آپ نے بھوگ دیکھی ہے ابھی آپ نے ہنگر دیکھی ہے ابھی آپ نے غربت دیکھی ہے ابھی آپ نے انارکی کی ابتدا دیکھی ہے ابھی آپ نے وہ انارکی نہیں دیکھی ہے جس میں گھروں میں لوگ گنے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی عورتوں کی اپنے مال کی حفاظت کے لئے اگر یہاں آپ غلط فیصلہ کریں گے تو آپ کے ملک میں وہ حال ہوگا جو کسی بھی طریقے سے انہی ڈاکٹر کے اوپر جن سے آپ کو گلا ہے مجھے بھی گلا ہے انہی کے اوپر جن کو ہم چور کہتے ہیں اور ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چور ہیں انہی کے اوپر جن کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی چیز جو آئینی دائرے کے اندر ہے کوئی بھی چیز جس کے اوپر آئین متفق ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی بدقسمتی ہو رہی ہے جمہوری حکومتیں جو ہیں جمہوری طاقتیں جو ہیں وہ ماملے کا معاملہ ہو یہ نہیں غلطی کرنی جا رہے یہ بھوت انہیں ہونٹ کرتا رہے گا یہ آنے والے دنوں میں دراتا رہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں جو بھی کرنا ہے الیکشن آئین کے دائرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی دیفائن کریں جس پر تمام ایسی قوت یں وہ یکسوئی کیسے ہوگی وہ آئین کے دائرے کی تحت ہوگی وہ آمیر تو آکے نہیں کرے گا جمہوری حکومتیں بیٹھیں گی تو ہوگی نا دیکھیں آئین کا دائرہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے باوجود بھی یہ پہلوان ایک رنگ کے اندر کھیل رہے ہیں اس بات کو سمجھ دیں کی کوشش کریں اس رنگ کے اندر کھیل رہے ہیں جتنے بھی تھوڑے بہت اصول و قوائد اور ضوابط لاغو ہو رہے ہیں وہ اس رنگ کے باہت جانے بے کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں ڈسکیشن کو ہم یہ رول کی بات کریں بلکل ماریا نے صحیح کہ میڈیا کا بھی اپنا رول ہے جو وہ ادا نہیں کر پا رہے اور کئی بعض اوقات میڈیا ریٹنگ کی لیے ان ایشوز میں علج جاتا ہے جن سے زیادہ آیو سی کے بعد پھر کوئی راستہ تو نکالنا ہے کس کے پاس جائیں گے بریک کے بعد واپس آ رہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماریا واسی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے نادیا حسین موجود ہے وسیع صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ماریا واسی آپ نے جتنی باتیں اب تک کی ہیں کسی ایک سے بھی اختلاف ممکن نہیں ہے لیکن آپ کی گفتگو میں ایک سوال پھر رہ جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گیا ہوگا کہ پھر کیا کریں آپ مایوس ہو چکے ہم بھی مایوس ہو چکے مایوسی کی آخری تہہ پر چلے گئے فنکار برادری ہے کیا جو شائر عدیب ہیں کیا وہ کوئی کٹ کر سکتے ہیں دباؤ بڑھانے کے لیے جس سے عام لوگ جلسوں میں اپنی پریزنس دیتے ہیں کیا ہمارے پاس بھی کوئی راستہ موجود ہے دیکھیں جہاں تک میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ کرائے لے الیکشن جمہوریت کا ایک پراسس ہے وہ چلتا رہے دنیا کی جو آگر آپ جیوگرفی دیکھیں تو اس کے اندر کتنے ملک بنتے ہیں کتنے ملک ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کا کوئی فرقری پڑتا چھوٹی چیزیں ملک بنتے ہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایک سسٹم جو ہے وہ آپ چلتا رہتا جمہوریت جو آپ پراسس ہے اس کو چلاتے رہے لیکن آپ یہ تو دیکھیں جمہوریت اس میں ہے کہیں مجھے نظر نہیں آتی ہے آپ ضرور الیکشن کرائیں لیکن وہ چیزیں جو آپ سسٹم ہے وہ کہے کہ بھئی دیز آر مین تین جن کے اوپر ہم کامپرویز نہیں کریں گے آپ لوگ لگ 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 یہ ہمارا 1.2 پوائنٹ جنڈا 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 ایسٹابلشمنٹ کرے گی ساج آپ کی جنڈیشن سسٹم کرے گا آپ کی سیول سسائیٹی کرے گی تو آپ سسٹم جو چلتا رہے وہ چرخہ آپ چلتا رہے وہ شاید آگے آگے جا کے ٹھیک ہو جائے یا نہ ہوں کہ ہم یہ چاہیں کہ کیوں کہ ہمارا ملک موٹ گیج ہے اور ہم باہر اگر آپ دیکھیں جتنے بھی جو آپ کے راک باٹم ہٹ کر چکے دیفولٹ ہم کر چکے میں یہ دیفولٹ ہونا نہیں ہو چکا ہو چکا ہم اس کے بارے میں سوچنا ہے آپ لڑیں کون سی ٹیم نہیں آتی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے میں نے آپ کہ ہمارے چینل ذرا رسپونسبل ہو جائیں جو اصلی پرابلمز ہیں ان کی طرف آنا شروع کر دیں لائک آپ ضرور کریں جو دنگل میں جو ہو رہا ہے لیکن آپ کوئی ٹوپک پکڑ لیں کہ ہم پیچھ جائیں گے کہ ہو کیا رہا اس کار رہی جو ڈاکٹرز وہ کھڑے ہو سکتے کہ اس پی بتائیں ہم ہم سٹیک بات کرنا شروع کرے میری دس بات خلط ہو سکتے میری ایک بات ٹھیک ہو اور وہ صحیح ہو اور وہ کام کر جائے سو ڈائیلوگ اس دیالوگ آن لیٹ دیم دو وہ چاہی کر جائے میں تو نہیں سمجھتی کہ ہمارے یہ لوگ میں کوئی بھی is going to do for the country so ہم اسی طرح آپ کو کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے دیپارٹمنٹ جیسے ہم اگر فنکار ہیں تو ہم اپنی انڈسٹری میں جو پرابرمز ہیں ان کے بارے میں بولیں جو سنطر ہیں وہ بولیں صحیح ہے لیکن یہ بڑی ایجنڈے پر جو ہے وہ اس کو قوم کے لیے اور اس کی بہتر کے لیے مت چھڑے کوئی بھی آ کر اس پر کم ایک کنسنسسز جویلپ ہو جائے سب مل کر بیٹھ جائیں یہ عملی تو ممکن بھی ہے یہ ہو بھی سکتا ہے اس کے لیے ایک کانفرنس کرنی پڑے گی شاید چار چیزیں تیہ کر لیں گے اور اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم بھی ہو جائے تو اس میں میرا خیال ہے کہ کسی کوئی اختلاف نہیں ہوگا نادیا صاحبہ جو میں نے بھی سوال کیا تھا کہ کیا ان حالات میں سمجھتے ہیں کہ کچھ فنکاروں کو یا شائروں کو یا کوئی ایسا پلیٹ فرم بنا لینا چاہیے یا کسی اور سوسائیٹی کے طبقے کو یا ڈاکٹرز کو کہ وہ آئیں اور کہیں کہ سیاسی صورتحال میں ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ایجنڈا ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہم مہینے میں ایک میٹنگ کر یا ہفتے میں اپنی ڈیمونسٹریشن کر اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں کیا عملی طور پر یہ ممکن اور اس کو فائدہ ہوگا دیکھیں یہ یہ جو جو پارٹی ہیں پلیٹیکل پارٹی ہیں لیکن سپوس ٹو ورک پر آرس لیکن سی سو سو ہمارے سر پر ناچ رہے بیسکلی تو ایسے جنرلی جہاں وہ اکاؤنٹی بیلیٹی ہونی چاہیے لیکن اکاؤنٹی بیلیٹی بھی نہیں ہے ہم کس سے جا کے مطالبہ کریں کس کو جا کے جا کے گلا پکڑیں جب ہم گلا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اُلٹا سے کہ جی یہ اس پارٹی نے یہ غلط کیا اور اس پارٹی جب ہم بولتے ہیں اب چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہیں جب ہم پولیٹیکل پارٹی بارے میں بولتے ہیں تو ہماری آواز سنی جاتی ہے لیکن صرف ہم سیلیبرٹی اور بلکہ یہ چیز جا ہے اس چیز سے بلکل میرا اتفاق نہیں ہے جب لوگ بولتے ہیں جیسے آپ نے بھی شروع میں بولا کہ جی celebrities جہا are a bigger voice celebrities are actually not a bigger voice the bigger voice is the nation in itself جب تک nation جب تک قوم نہیں اٹھے گی جب تک اکتھے قوم نہیں اٹھے گی تو اس پارٹی جہا یہ دائرے کے اندر نہیں آئیں گے we have to have you know hold them accountable and we have to get answers from them and they are accountable to us they are only accountable to us because they are working for us for our benefit but unfortunately they are not they are only working for their own benefit تو یہاں پہ جب تک عوام نہیں اٹھے گی جب تک عوام جہاں وہ سوال نہیں پوچھے گی it has to be the عوام اگر ہم لوگ celebrities یا doctors ہو گئے یا اگر جو خاص سبکے ہیں اگر اس طریقے سے اگر ہم سوچیں گے کہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں جائیں اور ہم لوگ اکاؤنٹی بلیٹی جائیں وہ کرنے کی کوشش کرے اس طریقے سے نہیں ہوگا جب تک ہر طرف سے وہ لوگ سوال نہیں پوچھیں گے اور جواب مانگیں گے نہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا جی بلکہ صحیح صحیح ایک چیز نے بے چینی کو اور بڑھایا ہے ایک تو ہمارے معاشی حالات ہیں میری جی میں پیسے نہیں ہیں میرے پاس آٹا نہیں ہے میرے پاس کھانے کو نہیں ہے سب چیزیں ہیں لیکن ہم جب ٹیلی ویجن آن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں فلان پکڑا گیا فلان کا احتساب ہو رہا ہے فلان کو گرفتار کر لیا فلان پر پر پچا ہو گیا اور یہ اب بھی یہ خدشہ ہے کہ جب طرف یہ ہے کہ سوسائٹی میں کنسنسس جولپ کر کے سیاسی جماعتیں بھی مل بیٹھ کر ماضی کی غلطیوں کو سیکھ کر آگے بڑھیں تو اور پرانی چیزوں کو معاف کر دیں اور آگے بڑھیں کون سا حال کون سا راستہ بیٹھ کر ہے دیکھیں ایک تو آپ کو یاد ہوگا مساق جمہوریت جو ہے وہ ہوا تھا اس پہ کچھ عرصے عمل بھی ہوا اور اس کے کچھ اثرات جو ہے وہ ہمیں نظر بھی آنا شروع ہوئے اب لازمی بات ہے کہ اس وقت دو بڑی پارٹیز جو تھی میجر پارٹیز سٹیک ہولڈرز جو تھے آپ کو پتا ہے بھی اس پارٹی اور نون لیگ تھے اور دیگر پارٹیز بھی اس میں شامل تھی اب ایک اور بڑی پارٹی جو ہے وہ اس وقت پاکستانی سیاست کی حقیقت ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں تو ایک ورتبہ ہمیں ایک نئے میساق جمہوریت کی ضرورت ہے اور اس میساق جمہوریت کے اندر پھر آپ میساق معیشت کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں اچھا اب یہ ہوگا کہہ دیکھیں کرنا تو یہ انہوں نہیں ہے ہمارا آپ کا کام جو ہے وہ پریشر ڈالنا ہے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کبھی وہ دیکھا ہوگا نا جو شیفرڈ یہ جو چروہا ہوتا ہے بنیائی طور پر چروہا لیڈر ہوتا ہے اور چروہا کیا کرتا ہے کہ جناب وہ بکریوں کو اور اپنی بھیڑوں کو اپنی منزل کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے چلانے کے بعد وہ ایک مخصوص مقام پہ لے کے جاتا ہے وہاں پھر ان کے دودھ سے اور دیگر جو بھی ہے اس سے استفادہ کیا جاتا ہے تو ایک چروہا کی ایک لیڈرشپ ہے اور اس کے لیے اس نے اپنی بھیڑے جو ہیں وہ کوئی دائیں بائیں نکل کے نہ بھاگیں اس کے لیے اس نے اپنے سپورٹ کے لیے کچھ اور دیگر جو یعنی کے اسپیشیز ہیں وہ بھی اس نے رکھی ہوتی ہیں اب جب آپ کا چروہا جو ہے وہ بھیڑے تو بیچاری ادھر ادھر کیا ہوں گی چروہا جو ہے وہ خود ہی کتھ بہہ کے سوٹا لارہے ہیں کتھ بہہ کے کچھ کر رہے ہیں کتھ بہہ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں بکریوں کو چھوڑ کے کسی طرف چلا گیا ہے تو بنیادی طور پر میں آپ کو اپنے چروہے کو بھی اس وقت جسے کہنا کہ لائن پر رکھنا ہوگا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ تمام طرح پریشر یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آئین کے اندر رہ کے سب لوگ کام کریں جی آئین کے اندر رہ کے کام کریں اور سسٹم کو چلنے دیں آپ بھی آپ کا بھی شاید مضافعات سے تعلق ہوگا تو آپ دودھ کچھ عرصے کے لیے رکھ دیتے تھے پھر اس کو رڑکتے تھے کچھ دیر کے لیے مستقل تو اور اس کے بعد اس میں سے مکھن جو ہے وہ نکل آتا تھا اگر آپ اس پروسس کو بیچ میں چھوڑ دیں تو وہ دودھ خراب ہو جاتا تھا وہ سڑ جاتا تھا اس میں کچھ نہیں نکلتا تھا اور کبھی مکھن نصیب نہیں ہوتا تھا آپ کو تو اس پروسس کو چلنے دیں پانچ سال صرف پانچ سال ایک بہت ست پیغام وسیع شاہ صاحب آپ نے دیا اور باکر سب لوگوں کی گفتگو سے ماریا نادیا حسین وسیع صاحب آپ کی گفتگو سے جو میں اخذ کر پایا ہوں اس کا حاصل یہ ہے گفتگو کا کہ مایوسی ہے بلکل ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ بہت تجربے ہو چکے ہیں اس قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ اب حل یہ ہے کہ آگے بڑھا جائے اور تمام سیاسی قوتیں مساق جمہوریت کی طرح کا کوئی ایک مساق کر لیں اور اس میں کچھ بنیادی چیزیں تیہ کر لیں کچھ چار پانچ چیزیں جس پر کچھ ہو جائے کوئی قیامت ٹوٹ پڑے اس سے وہ تس سے مس نہیں ہوں گے اور وہ آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ہیلتھ ہو سکتی ہے وہ ایڈوکیشن ہو سکتی ہے وہ ایکانومی ہو سکتی ہے کہ ایکانومی کو ہیٹ نہیں کیا جائے گا ہرٹ نہیں کیا جائے گا ایکانومی پر سیاست نہیں کی جائے گی کم از کم ان چیزوں کو تیہ کر لیں تو شاید ہمیں لگے کہ ہم کوئی ایک راستہ چن پائے ہیں بہت شکریہ آپ کا ماریا واسی صاحبہ بہت ویلیوبل کومنٹس آپ نے دیئے نادیہ صاحبہ آپ نے بھی اور واسی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ